سبر کی ایک تقسیم ہے جو علمانے کی ہے تین بنیادی قسم کے سبر ہیں اتاعت پر سبر کرنا ہے حکم ہے روضہ رکھو روضہ رکھنا ہے چاہے پیاس سے حلق میں کاٹے پڑ رہے ہو مئی اور جون کا روضہ ہو یہ جو ہے سبر علیت طاعت ہے اتاعت پر اللہ کا حکم ہے آپ میں گئے گوئے سوات کاغان صبح کا وقت ہے اور آپ کو وضو کرنی ہے پانی موجود ہے لیکن یخ ہے ہاتھ لگانے سے بھی انسان خوف کھاتا اتنا یخ ہے لیکن جب پانی ہے تو وضو تو کرنا ہوگا سبر کرنا پڑے گا یہ سبر علیت طاعت کی ایک مثال ہے کہ اتاعت جو ہے اس کے لیے سبر کرنا جھیلنا اس کی سختی کو برداشت کرنا اس میں جو تکلیف ہو اس کو جھیل دو اللہ یہ کہ انسان بیمار ہو اور اندیشہ ہو کہ اتنے ٹھڑے پانی کے استعمال کرنے سے جان جانے کا اندیشہ ہو بات دوسری ہو جائے گی لیکن ایک آدمی صحت مند ہے کوئی ایسا وضو نہیں ہے کوئی بیماری نہیں ہے تو اسے بہرحال وضو کرنا پڑے گا اس لیے کہ وضو جو تیمم کی شرط ہے کہ پانی موجود نہ ہو وہ شرط یہاں پوری نہیں ہے پانی تو ایویلیبل نہیں ہے تو صبر علیت طاعت اطاعت پر صبر کرنا تمام احکام جو ہے شریعت قارون پر عمل کرنا جو ہے اب صبح کا وقت ہے ابھی آپ کو بڑی مساوقات ہوتا ہے آپ کا بھی تجربہ ہوگا کوئی مریض ساری رات کراتا رہا ہو فجر کے قریب آ کر کوئی سکون سا ہو جاتا سو جاتا یہ بڑی ٹھنڈی جو ہے وہ نید ہوتی ہے صبح کی اسی لیے اقبال کو جواب شکوہ میں جو اللہ تعالی نے فرمایا تھا کس قدر تم پہ گران صبح کی بیداری ہے ہم سے کب پیار ہے ہاں نید تمہیں پیاری ہے صبح کا اٹھنا تو تم پر بہت بھاری یہ صبر علیت طاعت صبر علیت طاعت ہوگا یہ کچھ بھی ہے بہرحال فجر کا وقت ہو گیا ہے اٹھنا ہے لازمان اٹھنا ہے یہ تھنڈی تھنڈی جو ہوا چلی ہے سخت گرمی کا موسم ہو حمز میں رات گذری ہو صبح کے وقت کوئی نسی میں سہری تھوڑی سی چلے گی اور ایسی لوریاں دے گی ایسی تھپکیاں دے گی کہ آدمی جو ہے وہ چاہے گا کہ بس میں اب آرام کروں سو جاؤ اٹھنا ہے نماز کا وقت ہے نماز فرض ہے دوسرا سبر ہے السبر عن المعصیہ معصیت سے رک جانا سبر کرنا کوئی لذت ہے کام و دہن کی لیکن ہے ممنوع غلط ہے حرام شے ہے دیاتا رکنا ہے یہ ہے سبر عن المعصیہ وہ ہے اور یہاں آئے گا عن السبر عن المعصیہ معصیت سے اپنے آپ کو روکنا بچانا ٹیمٹیشنز کتنی بھی ہوں کتنا بھی جو ہے اس کے لیے آپ کے نفس کی طرف سے تقاضہ ہو رہا ہو کتنا ہی اندر سے وہ جذبہ اُبھر رہا روکنا تھامنا بند لگا دینا آگے یہ سبر ہے تیسرا سبر ہے سبر علی البلا یا سبر علی العیزاء آزمائش پر سبر کرنا اور عیزاء پر سبر کرنا اور سبر عن التبع یہ سبر علی البلا جو ہے اللہ تعالی جو امتحان لیتا ہے انسان کا ابتلاع آزمائش اللہ کراب جہاد کرنے میں ابتلاع آرہا ہے آزمائش آرہی ہے جہان دینا پڑے گی مال دینا ہے یا اور اسی طرح سے اللہ کی طرح سے آزمائش آ گئی ہے آپ پر کوئی مسئبت آ گئی ہے آیا اس میں آپ سابر رہتے ہیں یا آل فول بکنا شروع کر دیتے ہیں اللہ کے خلاف اجیہ ہمارے ساتھ تو اللہ نے کبھی کوئی خیر کیا ہی نہیں سب بھول گئے جو بھی اللہ تعالی نے پہلے احسان کیے تھے چونکہ ایک آزمائش آ گئی ہے تو سبر علی البلا اب کس کے دو حصے ہیں جو میں نے بیان کی ہے ایک ہے سبر علی ایزا آپ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں کوئی آپ کو ایزا پہنچاتا ہے سخت ایزا پہنچاتا ہے یہ ایزا وربل بھی ہو سکتی ہے یہ ایزا فیسیکل بھی ہو سکتی ہے وربل ایزا پاگل ہو گیا تمہارا دباق خرام ہو گیا تمہاری عقل الٹی ہو گئی انہی ہو گئی ہے تم کسی برے کوئی بری جو روح ہے اس کے ذریعے اثر آ گیا کوئی جن تمہارا کو اپا بھی آ گیا شیطان یہ کیا ہو رہا ہے وربل ایزا زبان سے سکھائے جا رہا ہے اور ایک ہے کہ مارا جائے پیٹا جائے جیل میں رکھ دیا جائے بھوکا رکھا جائے ایزا پہنچائی جائے اور ایک اسی کا مرحلہ آتا ہے ذرا بعد میں جب وہ غلط معاشرہ اچھی طرح ٹھونک بجا کر دیکھ لیتا ہے کہ یہ ایزا سے تو یہ باز نہیں آئے اپنی بات سے جمعے رہوئے ہیں ٹھکے ہوئے ہیں ٹھکے ہیں ڈھٹے ہوئے ہیں تو پھر کچھ لانس دیا جاتا ہے دیکھو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیں گے تم یہ بات چھوڑ دو دیکھو ہم تمہیں قریش کی جس عورت کتنا بشارہ کر دو جس کا حسن تمہیں اچھا لگے ہم اس سے شادی کر دیں گے تمہاری تمہیں جتنا مال و دولت چاہیے تمہارے قدموں میں ڈال دیں گے تمہارے بطل کو برا نہ کاؤ یہ نہ کاؤ یہ بات نہیں اب یہ تمہ ہے ٹیمپٹیشن ٹیمپٹیشن کے مقابلے میں رکنا ایزا کے مقابلے میں رکنے سے زیادہ مشکل ہے جس کی ایک بہت بڑی مثال جو ہے امام احمد ابن حنبل کی زندگی میں ہے کہ جب مسئلہ خلق قرآن پر جب انہیں جیل میں ڈالا گیا مارے ماری گئیں الفاظ گئے آتر ہیں تاریخ میں کہ انہیں وہ مار ماری گئی کہ اگر ہاتھی کو بھی وہ مار ماری جاتی تو چنگھار گفتا لیکن ان کے آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آئے برداشتی پھر زمانہ بدل گیا اب خلیفہ کوئی اور ہو گئے اور ان کا اپنا موقع وہ ہی تھا جو امام احمد ابن حنبل کا ہے تو اب دار الخلافت سے اہوان خلافت سے ایک ایجنچی آیا ہے اشرفیوں کی تھیلیاں لے کر کہ یہ خلیفہ نے آپ کو بھیجی ہے اس پر حضرت امام احمد ابن حنبل رو پڑے اے اللہ میں اس آزمائش کا اہل نہیں ہوں یہ آزمائش سختر ہے اس مار سے کہ مجھے جیل کے اندر پڑھ رہی تھی اس سے حکنا بہت مشکل تو میں نے یہ سبر کی قسمیں آپ کو گنوا دی سبر علالتاہ سبر عن المعصیات نمبر تین سبر اس کی دو قسمیں سبر علالعیزہ اس کی دو قسمیں زبانی کلامی وربل یا فیزیکل جسمانی طور پر تکلیف پہنچا تھا اور پھر سبر علی طبع تیمٹیشنز کے مقابلے میں اپنے آپ کو روکے رکھنا یہ سبر کی قسمیں ہیں